ہیلو کائز ویڈیو کا ٹائٹل ہے دھمکی کے بعد ڈیل کینسل کی بنگلہ دیش پر پھوٹا بھارتیوں کا غصہ تو بھائی صاحب انڈینز اس ٹائم فل بنگلہ دیش پہ غصے میں ہیں اور اتنا غصے میں ہیں کہ ہر جگہ بائی کارڈ بائی کارڈ کافی چیزوں کا شروع ہو رہا ہے تو بھائی صاحب بھارت فل غصہ پھوٹ چکے بھارت کا دوستو پچھلے دنوں ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ محمد انہیں سرکار بھارت کے ساتھ پچھلے دس سالوں میں جو بھی ڈیل بانگلہ دیش کے ساتھ سائن ہوئی ہے اس کو ریویو کرے گی ساتھ ہی ان میں سے کئی ڈیل کو کینسل کرنے کی بھی باتیں سامنے آئی تھی اور اب بانگلہ دیش اس کے اوپر بڑے فیصلے لینے لگا ہے جس کے بعد بھارت کے اندر بھی بڑا آکروش اور پردشان بانگلہ دیش کی خلاف دیکھے جا رہے ہیں بانگلہ دیش سرکار نے بھارت کے ساتھ ایک بے حد مہتپو ڈیل کو رد کرنے کا فیصلہ لیا ہے درسل آپ کو بتا دے بانگلہ دیش سرکار نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے بھارت کے ساتھ بینڈ ویڈ سمجھوتے کو رد کر دیا ہے ریپورٹ کے مطابد بانگلہ دیش کی سرکار نے انٹرنیٹ سمجھوتے کو بھارت کے ساتھ رد کر دیا ہے بتا دے کہ سمجھوتے کے تحت بھارت کے پروتہ راجعوں میں انٹرنیٹ پہنچنے کی یوزنہ تھی بانگلہ دیش سرکار نے کہا کہ سمجھوتے کے تحت بانگلہ دیش کے چھتری انٹرنیٹ hub اور اس کی چمتہ پر اثر پڑ رہا ہے اسی کارڑ سے سرکار بڑا فیصلہ کر رہی ہے سمجھوتے کے تحت بانگلہ دیش کے دور سنچار آیوگ نے منطرالے سے سمپر کیا تھا اس کے تحت بانگلہ دیش کی دو بڑی کمپنیاں جس میں سمیٹ کمپنیکشن اور فائبر ایڈ دی ریٹ ہوم سنگاپور سے بھارت کی پروتہ راجعوں میں یہ پرستاؤ دیا تھا اس کے تحت بھارت کے پروتہ راجعوں میں انٹرنیٹ پہنچنا ہے بتا دے کہ یہ سمجھوتا بھارت یہ اینڈل کے ساتھ ہوا تھا اس کے تحت اکھورا کی سیما کے جریے انٹرنیٹ کا روٹ سامل تھا بانگلہ دیش کی ورطمان انتریم یونیس سرکار نے یہ آدیش دیا ہے کہ بھارت کے ساتھ انٹرنیٹ کے اس سمجھوتے کو رد کر دیا جائے بتا دے کہ اس کے تحت سرکار نے کہا ہے کہ بھارت کو اس سے لاب ہوا ہے سمجھوتے میں سامل بانگلہ دیش کی دو نوں کمپنیاں بھی پورو پردھان منطری سے خسینہ کی قریبی تھی اب بھارت کے پورواتر راجیم میں بھی لوگوں کی بیچ آکروس نظر آ رہا ہے ایک اور جہاں ہم سبھی بھارت کی سرکار سے بڑے قدم کی امید کر رہے ہیں تو وہیں دوسری اور خود سے بھی بانگلہ دیش میں ہو رہی ہنسا اور تناؤ کو لے کر قدم اٹھائے جا رہے ہیں بتا دے کہ سیلیو گڑی میں ڈاکٹر نے بانگلہ دیش کی لوگوں کے علاج کرنے سے جہاں منع کر دیا پشیم بانگال کی کلینک کے باہر یہ لکھا ہوا ہے کہ بانگلہ دیش کی لوگوں کا علاج نہیں کیا جائے گا کلینک کے باہر بھارت کا تیرنگا لگا ہوا ہے جس میں باہر بانگالی بھاسا میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی اس کلینک میں آئے گا وہ تیرنگے کو جھک کر پڑام کرے گا بانگلہ دیش کی لوگوں کو تو جھنڈے کو جھک کر پڑام کرنے کے بعد ہی انٹری دی جائے گی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو بھارت کی ماتر بھومی کا سمان نہیں کر سکتے ان کا علاج بھارت میں نہیں کیا جائے گا بتا دیکھی پڑوسی دیز بانگلہ دیز کے کئی علاقوں کی سیما سے لوگ بنگال میں علاج کروانے کے لیے آتے ہیں ایسے میں کولکتہ کے کئی سینئر ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اب بانگلہ دیز کے مریجوں کا علاج بھارت میں نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہاں لگاتار مائنورٹی یعنی ہندو پر اتیچار ہو رہے ہیں اس کے علاوہ بھی اسم کے براک گھاٹی میں بانگلہ دیز کے سلہٹ سے 129 کلومیٹر کی سیما ہے یہاں بھی لوگوں نے اب اپنے ہوتل ریشٹورینٹ میں بانگلہ دیز کی لوگوں کو انٹری دینے سے منع کر دیا ہے براک ویلی ہوتل ایوام ریشترا ایسوسیشن کے ادھیاکس بابل رائے نے کہا ہے کہ بانگلہ دیز میں ہندو کی استثیتی چنتا جنک ہے ہم اسے کسی بھی طرح سے سیوکار نہیں کر سکتے اسی لئے ہم نے براک گھاٹی کے تینوں جلوں میں اس دیز کے کسی بھی ناغریک کو تب تک انٹری نہیں دیں گے جب تک استثیتی میں صدار نہیں ہوتا یہ ہمارا ویروت کا طریقہ ہے اتنا ہی نہیں پچھلے دنوں بجرنگ دل نے سلچر میں چل رہے ویسوک ایکسپو سے پڑوسی دیز میں ہندو پر ہو رہے اتیچاروں کے ویروت میں بانگلہ دیزی اتپاد بیچنے والے دو اسٹرول بند کروایا تھا بجرنگ دل نے تو بانگلہ دیز ویجا کیندر کے سائن بورڈ سے بانگلہ دیز نام ہٹانے کی بھی مانگ کی ہے لیکن بانگلہ دیز کے ساتھ چل رہے اس ویواد میں جہاں ہر طرف نیگٹیو خبریں آ رہی ہیں وہیں بھارت کے لیے کچھ پوزیٹیو خبر بھی سامنے آ رہی ہے درسل بھارت کے صورت میں موجود ٹیکشٹائل ہب میں دنیا کی دلچسپی بڑھ رہی ہے بانگلہ دیز میں ازترطہ اور سرمیکوں کے پردشن کے کارن اس کے علاوہ کئی ایکسپرٹ کا یہ کہنا ہے کہ ایک سال میں یہ 20 سے 25% تک بڑھ سکتی ہے گجرات کے صورت کے ہب کے ساتھ ساتھ بھارت میں موجود دمام ٹیکشٹائل ہب میں لگاتار مانگ اور ڈیمانڈ میں بڑھتری درج کی گئی ہے بات اگر کریں بانگلہ دیز اور پاکستان کے رسطوں کی تو یہاں سے بھی کچھ کافی انٹریسٹنگ خبر سامنے آ رہی ہے درسل بتا دے کہ بانگلہ دیز کی سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے پاکستان کو ویجا منجوری کے لیے سرکشا کی پرکریا کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے سال 2019 میں سیخ حسینہ کی سرکار نے اسے لاغو کیا تھا اس کے تحت اگر پاکستان کی لوگوں کو بانگلہ دیز میں ویجا لینا ہے تو انہیں ایک سرکشا منجوری لینی پڑتی تھی اب اسے بانگلہ دیز کے دوارہ ہٹا دیا گیا ہے یعنی کی ویزا نیموں میں پاکستان کے لیے نرمی بانگلہ دیز نے بڑتی ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان کی ہائی کمیشنر سید احمد معروف بانگلہ دیز کی یاترہ پر ہے اور ان کی یاترہ سے پہلے ہی یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی بانگلہ دیز کی سرکار کے دوارہ نومبر کے مہینے میں پاکستان کی جہاج کو بانگلہ دیز میں انمتی دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا جس میں کراچی سے بانگلہ دیز کے چٹ گاؤں میں آنے والے مال وحق جہاج کو سیدھے انٹری دینے کا فیصلہ سرکار نے کیا تھا اور اس کے تحت پہلی بار پاکستان سے کوئی جہاج بانگلہ دیز پہنچا تھا صاف ہے کہ جہاں بھارت اور بانگلہ دیز ایک دوسرے سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف پاکستان اور بانگلہ دیز ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں برحال دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ انفرمیشن بھارت کے ساتھ جتنا بھی بھائی شڑی انتر کارلو بھارت کے ساتھ نہیں کر سکتے تم مجھے ایک بات بتاؤ ادھر کے لوگ ہی بائی کارٹ آبی شروع کر رہے ہیں تم مجھے ایک بات بتاؤ مالدی بھی گیا تھا نا چینہ کے پاس اس کے بعد اس نے اس نے کمپین سٹارٹ کی تھی بائی کارٹ بھارت آگے پھر اس نے آ کر اگڑی مافی مانگی کمپین کی کہ آؤ ہمارے دیش میں آپ وزٹ کرو اچھا تم نے ان دونوں چیزوں میں ایک چیز نوٹ کی ہے ادھر بھی انڈین نے خود بائی کارٹ کیا تھا ادھر بھی انڈین خود بائی کارٹ کر رہے ہیں گھر میں تھی نہیں کار رہی انڈین خود بائی کارٹ کر رہے ہیں انڈین نے کہا ہے ہوتل میں آپ کو نہیں ملے گا آپ کا علاج نہیں کیا جائے گا آپ سے ٹریڈ نہیں کی جائے گی آپ لوگوں کو جو ہے نا جھوک کر انڈیا کی ترنگے کو سلوٹ مار کر علاج کرنا پڑے گا انہوں نے کہا ہے جتنی بھی ہماری آپ کے ساتھ ٹریڈ ہے چھوٹے چھوٹے حالانکہ کون تاجر اپنا نقصان کردہ انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کریں چھوٹے چھوٹے بزنس مین بہت بڑا امپیکٹ ڈالتے ہیں سارے مل جائے نا ان کے لئے اپنا دیش سب سے آگے انہوں نے دیش کی لوگوں نے بس شٹارٹ کر دیا انڈینز نے اپنی لائف میں پیسہ بہت دیکھا بھائی وہ پیسے کے لائچ ہی نہیں ہیں انڈینز کے مطلب میں آپ کو صرف ہی بات بتاؤں گا پاکستانی ہو گئے بنگلہ دیشی ہو گئے یہ دیش سے پہلے اپنے پیسے کو رکھتے ہیں کہ پیسہ کمائی ہو بھائی 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 میں میں نے جتنا انڈینز کو جانا سیریسلی یہ کہتے ہیں پیسہ جائے بھائی میں دیش کی عزت آر لی سکتے ہیں اور دوسری مہن بات دوسری مہین بات انڈیا کی ٹیکسٹائل کی ایک سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی کم ہوتی جا رہی ہے یہ فنک ہو گیا بھارت مارکنٹ لیتا جا رہا ہے لیتا جا رہا ہے سیمپل سی بات ہے بچلی نہیں دیں گے بھارت ان کی بچلی کٹے گا ان کے پاس آنڈر چلو دیکھو اچھی بات ہے پاکستان کے چلو بنگلہ دیش کے ساتھ ریلیکشن ہو گیا کیا جو چیزیں انڈیا پوری کار سکتا تھا وہ پھر پاکستان کار سکتا ہے میری نظر میں تو